بسم اللہ الرحمن الرحیم فطری طور پر جو ان کے اندر محبت پائی جاتی تھی پیدائشی طور پر جو ان کے اندر محبت پائی جاتی تھی اس کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ اپنے رفیقوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ان کے ملازم تھے اور جو لگے بندے تھے جن کا ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا تھا تو ان کے ساتھ وہ تابہ مقدور جہاں تک ممکن تھا انہوں نے اپنا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نبھایا جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے تھی نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے اور اگر کوئی ملازم کی شکایت کرتا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی بارہا کئی دفعہ شکایت کی مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اتا ہمیشہ ان کا معتمد لہا ہمیشہ وہ ان کے ساتھ رہا جس کے پر انہوں نے ہمیشہ معتبی رہا اور جس پر انہوں نے ہمیشہ بروسہ کیا اور صرف سفر ہو حیضر میں خواہ سفر میں ہوتے یا حیضر کہتے ہیں قیام کو یا وہ قیام کی حالت میں ہوتے وہ ہمیشہ ان کے حمرہ رہا اور آخر انہی کی رفاقت میں انہی کی دوستی میں انہی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ مر گیا سیر چشمی بے پروائی کنات پسندی آجزی انکساری اور فراخ خوصلگی اور بڑے خوصلے والا ہونا سرسیت کے خاص اصاب میں سے تھے انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائدات خریدی بلکہ جو کچھ کمایا اس کو اپنی ضروری اسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائے میں صرف کیا اس کو خرچ کیا یا کمبے کی خبرگیری مستحقوں کی امداد اولاد کی تعلیم ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل سے اٹھی جس کام کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پسو پیش نہیں کی تو اس کام پر وہ روپیہ خرچ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے ہیلو حجت نہیں کرتے تھے وہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے مگر اپنے شوک کے کاموں میں انہوں نے کبھی مزائکہ نہیں کیا اس میں کبھی انہوں نے حرج نہیں کیا اور کتاب کی ان کو تلاش ہوئی اگر وہ بیس گنی مہنگی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا کتاب کا اتنا شوک تھا کہ وہ بیس گنا مہنگی بھی اس کی قیمت ہوتی تھی تو وہ بھی تب بھی خریر لیتے تھے مستحقوں کی امداد اور دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں جو مستحق لوگ ہوتے تھے جو حق دار ہوتے تھے ضرورت مند ہوتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی دستگیری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنا تو ہاتھ پکڑنے سے مرال مدد کرنا بھی ان کی نسبت اس ان کے بارے میں بے شمار مثالیں مارے سامنے ہیں سرسید کی جوامردی سرسید عمد خان کی بہادری اور فیاضی اور ان کا کھلے دل کا ہونا صرف اسی میں محدود نہ تھی بلکہ ان کی مثال ایک پھلدر درخت کیسی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے گرس کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے غریب پیشاوروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برطاؤ تھا جو سخی رویہ تھا ان کا اس شخص کا تھا اس کی ایک ادنا ثبوت یہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقیل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایا پہلے کی نسبت عموما زیادہ ہو گیا تھا وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے سرسید کے دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے خانگی ان کے گریلو خاندان کا ان کے خاندان کا گریلو جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا حساب کتاب رکھ لکھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا سرسید نے کہا بس مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں یوں ہی چلنے دو میں دیکھوں گا تو نہ حق میرے دل کو صدمہ ہوگا حق یہ ہے کہ یہ شخص جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح اور فلاح میں ان کی بلائی میں لگا رہے وہ اپنے خانگی اپنے گریلو انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے تو وہ تو عوام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کا رکھی تھی مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کا رکھی تھی تو ان کے پاس اپنے گریلو حالات کو گریلو معاملات کو دیکھنے کے لیے اتنا وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحامل کرنا ان کو برداشت کرنا اور کبھی انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سرسید کے انہوں اصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مقصود تھے اگرچہ سرسید فطرتاً عالی ظرف تھے بلاند حوصلے والے تھے عالی مرتبہ تھے اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور افو اگماس ان کی سرشت میں داخل تھا داخل تھا اور افو افو کہتے ہیں ماف کر دینے کو درگزر کر دینے کو اور افو اگماس کا مطلب بھی ماف کر دینا درگزر کر دینا ان کی سرشت میں تھا ان کی فطرت میں جو ہے وہ شامل تھا مگر ان کی اتدائی روک ٹوک اور اس نے ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں یہ تمام خوبیاں جو ہیں ملکات ہیں ان کی خوبیاں جو ہیں یہ ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے راسخ ہو گئے تھے پکے ہو گئے تھے مضبوط ہو گئے تھے اور نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بلکل درگزر کی جائے جو برے ہوتے ہیں ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور اگر بدلہ لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے تو انتقام جو ہے کس پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اسی نے لڑک پن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہوتا ہے سرشد کو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے عمرہ سے ملتے تھے امیر لوگوں سے ملتے تھے حاکمانے وقت سے جو اس دو حکمران تھے حاکمانے وقت تھے ان سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کیسی زندگی بسر کرتے تھے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے یہ مشکل ان کو جو ہے وہ بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں ہم ان کو عرفی معنوں میں جو ہے وہ ظاہری مفہوم میں ظاہری طور پر ہم انہیں دنیا دار کہہ سکتے ہیں دنیا رکھنے والا کہہ سکتے ہیں یہ شخص اپنے فرائز کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ سوپتوں میں اپنی نیجی زندگی میں نیای تفسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا کون سرسید احمد خان جائے ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید محوم پر ہلکی سی امید پر محوم ہلکی سی امید پر کہ شاید قوم دنیوی زلت سے نکلے اپنا دھن تن من سب قوم پر قربان قربان کر گیا تو سرسید احمد خان کو یہ اس وقت لوگوں کے اندر جذبہ جو میں ازادی کے حصول کا بلکل ناپید ہو گیا تھا کیونکہ اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی جو کہ ہندووں نے اور مسلمانوں نے مل کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑی تھی لیکن اس پر ناکامی ہوئی تھی تو اس لئے مسلمان جو ہے وہ ذہنی طور پر پسپا ہو گئے تھے اور مایوس ہو گئے تھے تو سرسید احمد کو بلکل ہلکی سی امید تھی کہ شاید ہماری قوم جو ہے وہ دنیوی زلت سے اس دنیا سے متعلق جو زلتیں ہیں انگریز چونکہ مسلمانوں کو معاشی معاشرتی سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ زوال کا شکار کر رہے تھے زوال کا باعث مان رہے تھے لیکن سرسید احمد خان نے اپنی حیمت نہیں ہاری اور اپنا دھن اپنا تن من سب کچھ جو ہے اپنا وہ انہوں نے قوم پر قربان کر دیا جو کہ طریقہ علی گرد کی صورت میں چلایا تھا انہوں نے مشن اور وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ جوش اور جذبے سے ہم کنار کرنے میں کامیاب رہے اللہ حافظ